اسلام علیکم ویلکم بیک تو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم بنانا سیکھیں گے بیل ڈیکوریشن پیس جس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں ایک ماجک رنگ لوں گی بناؤں گی اور اس میں میں ڈبل ہاف کروشیا لوں گی سیکس ڈبل ہاف کروشیا بناؤں گی ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیک آن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے یہ سیکس ہاف ڈبل کروشیا میں نے بنایا ہے اور میجک رنگ کو ٹائٹ کر لی ہے میجک رنگ کو ٹائٹ کرنے کے بعد اب میں فرسٹ وار سٹچ سے کروشیا لوں گی سنگل کروشیا سنگل کروشیا لوں گی ادھر سے اب میں یہاں دو چین بناوں گی اور ہر سٹچ سے دو ڈبل ہاف کروشیا بناوں گی تاکہ ہمارا سرکل صحیح گول بان سکے ہر سٹچ سے دو ڈبل کروشیا لوں گی میں نہائی تھی خوبصورت ڈیکوریشن پیس بنے گا یہ وال ہینگنگ بیل جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے ہر سٹچ سے دو دفعہ ڈبل کروشیا بنانے تاکہ ہمارے جو میں بنا رہی ہوں دائرہ صحیح گول میں گول بنے اور نہ زیادہ لمبا ہو نہ چھوٹا ہو ٹیڑا بھی نہ ہو اس لئے میں ہر سٹچ سے دو دفعہ ڈبل کروشیا لوں گی گلائی بہت خوبصورت آئے گی اس طرح دیکھیں یہاں میں نے اسے بند کر دیا اور اوپر پھر دو ڈبل کروشیا لوں گی دیکھیں دو چکر میں نے پورے کٹ لئی ہیں اس کے دو دفعہ دو ڈبل کروشیا بنائے ہیں اور دو چکر پورے ہو گئے ہیں میرے اب میں بیل بناوں گی جو اس کے اندر میں نے لگانی ہے گرین گرر کا داگہ لی ہے اور چار نمبر میرا کروشیا ہے اس کے لئے میں نو چین لوں گی اور ایک سٹچ کو سکپ کروں گی اور دوسرے میں ڈبل کروشیا بناؤں گی ڈبل کروشیا ایسے بنانا ہے کہ ایک سٹچ سے بس میں نے کروشیا گزارنا ہے ایسے ہی دیکھیں دو داگے ہو گئے اب یہ تیسرا ڈبل کروشیا بنایا ہے تو تینوں میں سے اکٹھا داگہ گزاروں گی اس طرح ایک چین بناؤں گی اور اوپر سے پھر میں جہاں سے ڈبل کروشیا لیا تھا وہاں اسے بند کر دوں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی ہے پتی سے بان گئے ہیں میرے پاس اب پھر میں آگے نو ڈبل کروشیا بناؤں گی نو چین بنانے کے بعد پھر اسی طرح کروں گی تین ڈبل کروشیا لوں گی اور اکٹھا داگہ نکال لوں گی اندر سے یہ دیکھیں ایک چین بنانے کے بعد اسے اوپر سے بند کر دوں گی اور پھر آگے نو ڈبل کروشیا اس طرح آپ جتنی چاہے لمبی یہ بیل بنا سکتے ہیں چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں مختلف قسم کی بنائی ہیں چھوٹی بھی بنائی ہیں لمبی بھی بنائی ہیں تاکہ خوبصورتی آ سکے کیونکہ ساری بیل ایک جیسی نہیں ہوتی کوئی چھوٹی ٹین ہی ہوتی ہے کوئی بڑی ٹین ہی ہوتی ہے اس لیے یہ آپ کو سکھانے کے لیے میں چار دفعہ بناوں گی اسے یہ دیکھیں تین دفعہ ہو گیا اب یہ میں چوتھی دفعہ کروں گی چار ڈبل یہ سرہ نو چین بناؤں گی یہ دیکھیں اب یہ ایک سٹیچ کو چھوڑ کے دوسرے میں میں تین دفعہ ڈبل کروشیاں لے کے تینوں میں سے کٹھا داگہ گزاروں گی یہ دیکھیں چار میں نے کمپلیٹ کر لی ہے یہاں میں داگہ کٹ دوں گی یہ دیکھیں یہ میرے پاس سٹین ہی بن گئی ہے اب میں پھول بناوں گی چار بناؤں گی چین اور تین چین سکپ کروں گی چوتھے میں میں ڈبل کروشیاں لوں گی اوپر ایک چین بناؤں گی اور میں داگہ اندر سے گزاروں گی اس طرح یہ میرے پاس ایک نہ نہائی تھی خوبصورت پتی بن جائے گی پھر تین چین بنا کے اسی سٹیچ سے پھر ڈبل کروشیاں لینا ہے سیم سٹیچ سے چار دفعہ یہ آپ نے یہی روپیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اسے بند کر دینا ادھر یہ دیکھیں دو پتیاں بان گئی آپ پھر تین چین بناوں گی ایک ڈبل کروشیاں یہ دیکھیں پہلے سٹیچ سے داگہ نکالوں گی اس طرح پھر بند کر کے دو چین بناوں گی اور سیم سٹیچ میں اسے جا کے بند کر دوں گی اس طرح یہ دیکھیں تین پتیاں ہو گئی اب یہ چوتھی پتی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں نہائی تھی خوبصورت پتی بان گئی ہے پیٹلز پھول کی پتیاں دیکھیں کتنی خوبصورت بنی ہیں اب یہ میں پھول اس بیل کے اوپر لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح ساری آپ نے ٹینیاں تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں ساری ٹینیاں اسی طرح تیار کر لینی ہے ہم لوگوں نے اور پھول بھی یہ دیکھیں اب میں بناؤں گی اس کو اوپر دینے کے لیے کور اس سے اوپر سے باندھ کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا واس ہے چھوٹا سا گلدان کہہ لیں یہ ہے ہمارا اس سے اوپر سے باندھ کرنے کے لیے ڈکن دینے کے لیے میں بناؤں گی میجک رنگ لوں گی اور اس کے اندر میں وہی اسی کو ہی ریپیٹ کروں گی چھے ڈبل کروشیاں بناؤں گی اور میجک رنگ کو باندھ کر لوں گی زور سے کاس لیں گے میجک رنگ کو جتنا چاہے مرضی ٹائٹ کر لیں میں یہاں زور سے دباؤں گی تاکہ مجھے اتنے کھلی نہیں چاہیے ہاں جی اب تین ڈبل کروشیاں تین چین بناؤں گی اور آگے ہارٹ سٹیچ سے دو دفعہ ڈبل کروشیاں لیں گے ہارٹ سٹیچ سے دو دفعہ ڈبل کروشیاں بناؤں گی یہاں باندھ کر کے پھر اوپر میں دو چین بناؤں گی اور ڈبل ہاف کروشیاں بناؤں گی ہر سٹیچ سے ایک سٹیچ میں دو دفعہ ڈبل کروشیاں ایک میں سے ایک دفعہ ڈبل کروشیاں بناؤں گی اس طرح دیکھیں گلائی میری کتنی خوبصورت ہو گئی ہے اب اس کے سینٹر میں جو ٹینیا بنائی تھی وہ ساری نکالنی ہے پچھلی طرف اس طرح اور انہیں آپس میں گرہ لگا دینا زور سے اب اس کے اندر روئی بر ہوں گی تاکہ یہ ہمارا کہہ لیں کہ صحیح بنے سخت سا فولڈیبل نہ ہو اس طرح دبا کے روئی بار لیں گے اور اوپر سے اسے سٹیچز کو سلائی کر لیں گے آپس میں یہ میں کروشیے کے ساتھ ہی سلائی کر رہی ہوں اسے یہ دیکھیں سنگل کروشیے کے ساتھ اسے میں سٹیچز کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا بن گیا اب اسے اس کی چار دوریاں منائیں گے ہینک کرنے کے لئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت تیار ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھینکیو پر واتنگ میرے چینل